اللہم سلی علی سیدنا محمدی وعلا آل سیدنا محمدی وبارک وسلم ڈیلی اسلامیک نائٹ پرک یوٹیوب سینل پر آپ سب کو خوش آمدید اعتقاف کی حالت میں جو بندہ اعتقاف بیٹھے تو کیا وہ اپنے ساتھ اپنا فون لے کر جا سکتے ہیں موبائل فون اپنا استعمال کرنے کے لئے علماء اکرام اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتقاف میں بیٹھا ہو وہ فون اپنا ساتھ لے کر جا سکتا ہے لیکن شرعی کسی عذر کے لئے کوئی ضروری کال کرنی ہو تو اس کال کے لئے ساتھ لے کر جائے فون جیسے قرآن پاک پر آپ پڑھنے آپ تبھی لے کر جا سکتے ہیں تفسیر کے کتابیں پڑھنا یا احادیث کی بکس پڑھنا تو یہ بھی اس وجہ سے بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن بلا وجہ آپ اپنے فون پر وارس اپ کھولینا یا میسیجز وغیرہ کرنا یا ایسے کالز کرتے رہنا یہ نہیں کر سکتے اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا لیکن یہ بہتری اس وجہ سے ہے آپ لے کر جائے کہ اگر کوئی مجبوری بان جائے اگر مثال کے طور پر کسی کو سہری افتاری میں ٹائم کم ہے گھر والے لیٹ ہو گئے تو فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کم ہے وہ آ جائے تو آپ ایک جو بندہ آپ کو کھانا وغیرہ دے رہا ہے تو اسی کو صرف کال کرے تو آپ کال کر سکتی ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری وغیرہ ہو تو بلا وجہ یعنی ہر گھر والے اسے بات کرتے رہنا یا اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں کہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کال کریں یعنی مجبوری کے تحت اگر کوئی آپ نے کال کرنی ہو ضرورت کے تحت بلا وجہ ایسے ہی کال کرنے رہنا اور کسی سے پھر باتیں کرتے رہنا یہ پھر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح پھر آپ کا اتقاف میں حلل واقعہ اور ایسا اتقاف ٹھیک نہیں ہے لیکن بہتری کے لیے فون صرف اس وجہ سے لے جائے جائے کہ آپ کو اگر کوئی مجبوری بن جائے اگر کوئی مسجد میں اتقاف بیٹھا ہوا ہے بھائی اگر اس کو کپڑے وغیرہ چاہیے یا اگر کھانا وغیرہ لیٹ ہو گیا یا کوئی ضرورت کی چیز ہے جو ضرورت ہے بات دفعہ بندہ چیزیں بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کال کر کے تو وہ چیز اپنے لیے منگوا سکتا ہے یا اگر سامی بہنیں گھر میں تو ان کو تو خیر موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہی ہوں گی تو ان کو جو بندہ روزانہ یعنی کھانا وغیرہ دے گا تو آپ ان سے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر بہن بھی کوئی یا پھر آپ ویٹس اپ کھولینا اس طرح یہ پھر اس طرح جائز نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ